اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی ریت میں ہم سیمینٹکس کے کچھ ٹاپکس کو ڈسکیس کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہونے جا رہا ہے پروزوڈی یہ آج کا لیکچر سپیشلی ایک سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں ویسے تو میں آپ کے ساتھ ڈیلی ہی ایک لیکچر کوشش کرتا ہوں کہ شیئر کروں لیکن آج کا یہ لیکچر کوئی سٹوڈنٹس نے مجھے ریکویسٹ کی تو یہ سپیشلی ان کے لیے تو آج کا یہ لیکچر ہونے جا رہا ہے پروزوڈی کے حوالے سے یہ لیکچر نمبر ٹین ہے اور یہ لیکچر ڈلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے انٹرودکشن کے پروزوڈی کا کنسپٹ سیمنٹکس میں کیا ہے سپیچ میں میننگ صرف اس چیز سے کنوے نہیں ہوتے کہ ہم نے کیا کہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ بات کس انداز میں کہی اس سے بھی میننگ کمیونکیٹ ہوتے ہیں جس انداز میں ہم بول رہے ہیں اس سے بھی میننگ کمیونکیٹ ہوتے ہیں اب یہاں پہ سٹوڈنٹس سب دیکھئے گا ہم اس ایک سنٹنس کو جو کہ ہے اس کو ہم چار مختلف انداز میں پرناؤنس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہی سنٹنس کو جب ہم مختلف ویس میں پرناؤنس کرتے ہیں تو اس کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں اور اس میں کیا ہوگا یعنی ہم اس سنٹنس کو جو جو فور ڈیفرنٹ ویس میں پرناؤنس کریں گے اس میں جو سب سے پرناؤنس سیلیبل ہوگا اس کو ہم کیپٹل لیٹرز کے ساتھ انڈیکیٹ کریں گے اور جہاں پہ ٹون رائز اور فال ہو رہی ہے اس کو ہم لیٹرز اپ اور ڈاؤن کے ساتھ شو کریں گے ایکزیمپلز کو دیکھیں کہ یہاں پہ یہ سب سے پہلا وی ہے جس میں ہم اس سنٹنس کو پروڈیوز کر سکتے ہیں اب ہم نے کہا کہ جو سیلیبل پرومیننٹ ہوگا اس کو ہم کیپٹل لیٹرز سے یہاں پہ انڈیکیٹ کریں گے تو سٹوڈنٹ یہ سنٹنس کیسے بولا جائے گا ملدب سیمپل یہ سنٹنس تو ہے what did you say لیکن یہ پرناؤنس ہوگا what did you say پرومیننٹ ہوگی what پہ what did you say تو یہ سنٹنس تھا پہلا وی جس میں ہم پروڈاؤنس کرتے ہیں سیکنڈ وی میں دیکھیں کہ what did you say یہ نہیں یہاں پہ پرومیننٹ کس پہ ہے say پہ یہاں پہ کس پہ ہے what پہ یہاں پہ ہے what did you say and یہاں پہ what did you say and the third sentence is what did you say ٹھیک ہے یہاں پہ پرومیننٹ کس پہ ہے you پہ یہاں پہ سنٹنس کیسے بولیں گے what did you say what did you say or fourth sentence what did you say تو چلی میں پھر سے ان چاروں سنٹنس کو پروڈاؤنس کرتا ہوں one by one سب سے پہلے سنٹنس ہوگا what did you say second sentence what did you say the third sentence what did you say and the fourth sentence what did you say تو آپ نے دیکھو گا کہ students جب ہم چار مختلف انداز سے اس سنٹنس کو پروڈیوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی میننگ چینج ہو رہے ہیں پہلے سنٹنس میں ہم جو فوکس کر رہے ہیں وہ what پہ کر رہے ہیں second میں ہم say پہ فوکس کر رہے ہیں third sentence میں ہم کہہ رہے ہیں what did you say کہ آپ نے کیا کہا first sentence میں کہ what did you say کہ کیا کہا تم نے اور what did you say کہ مطلب تم نے کہا تو لیکن کہا کیا اور fourth sentence میں what did you say کہ تم نے مطلب یہاں پہ بھی اس کی میننگ چینج ہو رہے ہیں کہ what did you say ٹھیک ہے تو اس طرح میننگ جو کمیونیکیٹ ہوتے ہیں وہ صرف اس سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتے کہ ہم نے کیا کہا بلکہ جس انداز سے ہم کہتے ہیں اس سے بھی میننگ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں اب دو main concept جو کہ prosody میں involve ہوتے ہیں وہ intonation اور accent کے ہیں intonation کیا ہے we produce all our spoken utterances with a melody or intonation ہم اپنے spoken utterances کو melody یا پھر intonation کے ساتھ produce کرتے ہیں intonation کیا ہے by changing the speed with which the vocal bands in the throat vibrate we produce rising اور falling pitch اور combination of rise and fall یعنی جس speed کے ساتھ ہمارے vocal bands vibrate کرتے ہیں اس speed کو change کرنے سے ہم rising یا پھر falling pitch produce کرتے ہیں یعنی اگر ہم اپنے vocal bands کی vibration کو زیادہ کر دیں گے اس کی speed کو بڑھا دیں گے تو ہمارے پاس pitch جو ہوگی وہ rise ہو جائے گی اگر ہم اسی speed کو کم کر دیں جس speed سے ہمارے ہم rise and fall دونوں کو combination ایک ساتھ بھی produce کر سکتے ہیں تو یہ ہے intonation جب ہم کسی sense group میں یعنی وہ group of words جو کہ ایک sense بنا سکے جب ہم ایک sense group میں ایک syllable کو specially loud اور long کریں یعنی جہاں پہ pitch کا change occur کر رہا ہو اور وہاں پہ ہم کسی ایک syllable کو loud اور long کریں ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس prominence کو accent کا نام دیتے ہیں یعنی جب ہم ایک special prominence دیتے ہیں ایک syllable کو جب ہم اس کو loud اور long کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو کہا جاتا ہے accent اس کو ویسے stress بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کے لئے word use ہو گ accent کا accent in prosody یعنی prosody میں accent کیا ہے rhythmically significant stress on a syllable of a words یعنی یہ کیا ہے یہ rhythmically significant stress ہے ایک syllable پہ usually at regular interval مطلب ایک regular intervals کے بعد جب ہم ایک stress پہ ایک significant یا ایک syllable پہ ایک significant stress دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں accent تو students جیسے کہ intonation اور accent یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں procedure کو بناتے ہیں اب accent کیا ہے in speech there is always an accent in some part of an utterance speech میں ہمارے پاس ایک utterance میں accent produce accent like وہاں پہ present ہوتا ہے in speech there is always an accent in some part of utterance utterance کے ایک پارٹ میں ہمیشہ جو accent ہے وہ present ہوتا ہے اور جب ہم ایک utterance کے different parts میں سے accent کو place کرتے ہیں اس کو آپ stress کہتے تو آپ کے لئے easy ہوگا کہ جب ہم ایک utterance کے different parts میں سے stress کو place کرتے ہیں ایکسنٹ کی وہ کیا ہے کہ my cousin is an architect تو یہاں پہ accent یا پھر stress کس پہ ہے architect پہ تو اس پورے sentence میں ہمارے پاس جو ایک prominent syllable آرہ رہا ہے وہ architect کا یعنی میرا cousin جو ہے وہ ایک architect ہے یہاں پہ prominent کس پہ ہے architect پہ اگر ہمارے پاس ایکسنٹ ایسا ہو کہ جس کو ہم دو یا دو سے زیادہ سینس گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیں یا پھر بروک کر دیں تو پھر ہر گروپ کا ایک اپنا ہی accent ہو گا اب یوزولی کیا ہوتا ہے کہ جو آخری سی لیبل ہوتا ہے اس پہ ہمارے پاس accent فال کرتا یا پھر کہ دیں کہ ہر ایک سینس گروپ میں ایک سی لیبل ایسا ہے جو کہ باقی سی لیبل سے زیادہ prominent اور loud ہے جیسے پہلے میں دیکھیں Edward فلتون and architect سنتنس کو ہم پرنانس کریں گے my cousin Edward who lives in فلتون is an architect اب thus the speaker can highlight one word اور several words and an utterance and give special focus to that word اور those words تو اس طرح ایک speaker ایک word کو یا پھر group of words کو ایک sentence میں highlight کر کے اس پہ ایک special prominence یا پھر ایک special focus indicate کر سکتا ہے اب students accent by giving special focus to one word یعنی accent کیا ہے جب ہم ایک word کو special focus دیتے ہیں یعنی جب ہم ایک word پہ special focus دیتے ہیں تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ ایک contrast create کر سکتا ہے انہی words کے ساتھ جو کہ سیم جگہ پہ use ہوئے ہیں اچھے یہاں پہ اور چیز بھی سمجھ لیں کہ moving the accent to different words create different meanings in what would otherwise be a single utterance یعنی جب ہم ایک ہی sentence میں accent کو change کرتے ہیں یعنی جب ہم ایک ہی sentence میں stress کو مختلف words پہ place کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس meaning change ہو جاتے ہیں the utterance Alex found Loise last Sunday may not have any special emphasis یعنی یہاں پہ ہمارے پاس کوئی special emphasis نہیں ہے اور it may emphasize Sunday as opposed to any other day لیکن اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو شاید Sunday جو ہے وہ ایک oppose کر ہے باقی دنوں کو کہ Alex phoned Loise last Sunday یعنی Alex نے Loise کو phoned کیا last Sunday اب چلیے اسی ایک sentence کو ہم چار مختلف انداز میں pronounce کریں گے مطلب کیا کہ ہم accent کو مختلف syllables پہ place کریں گے اب آپ بتائیں گے کہ نیچے contrast کس حوالے سے ہے سب سے پہلا ٹرنس ہے Alex phoned Edna last Sunday اب یہاں پہ ہمارے پاس sentence کیا ہے Alex phoned Edna last Sunday تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم emphasis last پہ دے دیں تو sentence کیسے produce ہوگا Alex phoned Edna last Sunday تو اس کا مطلب یہاں پہ emphasis کس پہ ہے کہ Alex نے phoned کیا تھا Edna کو last Sunday کو کیا تھا اسی طرح Alex phoned Edna last Sunday یعنی Alex نے phoned کس کو کیا تھا Edna کو یعنی Alex نے کیا کیا تھا phoned کیا تھا مطلب یا تم کہہ سکتے ہیں کہ letter بیجا تھا یا پھر اس سے ملا تھا لیکن نہیں Alex phoned Edna last Sunday اور اسی طرح Alex phoned Edna last Sunday چلی میں اب انہی چاروں sentences کو ایک special word پہ emphasize کر کے آپ کے سامنے pronounce کرتا ہوں تاک کہ آپ کو clear ہو جائیں سب سے پہلا sentence ہے Alex phoned Edna last Sunday second Alex phoned Edna last Sunday the third is Alex phoned Edna last Sunday and the fourth is Alex phoned Edna last Sunday تو اسی طرح ہمارے پاس ہر ایک sentence میں جب ہم ایک special word پہ ایک accent place کرتے ہیں یا پھر ہم stress دیتے ہیں تو ہماری meaning change ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں intonation کے concept پہ intonation کیا ہے intonation is achieved by different vibrations of the vocal chords جب ہم vocal chords کی different vibrations produce کرتے ہیں یعنی ہم اس کی vibration کو speed up کرتے ہیں یا slow down کرتے ہیں تو ہمارے پاس intonation ہوتی ہے مطلب pitch rise یا پھر fall کرتی ہے اسی طرح greater frequency of vibration result in what we call higher pitch جب frequency of vibration vocal chord کی جب vibration کی frequency زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگی higher pitch اور اسی طرح جو vocal chords ہیں اس کی frequency of vibration کم ہوگی تو ہمارے پاس falling pitch بن جاتی ہے international changes of pitch میں occur at various places in the utterance اب جو international changes ہیں ایک pitch کا change ہو جانا یہ sentence میں یا پھر utterance میں various places پہ occur کر سکتا ہے جنرل ایلن پوائنٹ اوٹ فائف جو انکہ ایک بک ہے جن کے چپٹر فائف میں انہوں نے یہ پوائنٹ اوٹ کیا ہے کہ جو falling tune ہے یعنی جب ایک speaker بول رہا ہوتا ہے اور ایک falling tune یا falling tone کے ساتھ یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ speaker جو ہے وہ اپنی بات finality کے ساتھ اور confident کے ساتھ کر رہا ہے اور یہ چیز show انٹونیشن جو ہے some common distinction made with intonation iterances that have the same verbal material یعنی ایک ہی verbal material کے ساتھ اگر ہم انٹونیشن کو change کریں تو ہمارے پاس پانچ مختلف طرح کی distinctions بن سکتی ہیں 5 different distinctions by intonation چلی ہم ان کو one by one next slide میں دیکھتے ہیں کہ پانچ کون سی ہیں اب سب سے پہلا ہے کہ statement versus question جب ہمارے پاس tone falling ہوگی ہمارے پاس statement ہوگا اور جب tone rising ہوگی تو ہمارے پاس question ہوگا falling tone کے ساتھ جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ایک statement یا فائنیلیٹی ہوتی ہے فائنیلیٹی کے ساتھ بات yes یعنی یہ تو ایک ہی sentence ہے yes اور یہ بھی yes یہ جو arrow down ہے یہ falling tone کو represent کر رہے ہیں اور یہ arrow up ہے یہ rising tone کو represent کر رہے ہیں تو students یہاں پہ اگر ہم ان دو example کو دیکھیں اور ہم ان کو produce کریں جیسے کہ آگے والی example ہے this is the place this is the place اگر ان کو ہم different tone کے ساتھ create کریں تو اس کے meaning کیسے change ہوں گے اب یہ falling tone اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرے اور آپ آگے سے کہہ دو yes if someone ask you کہ کیا ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے concepts clear کر رہے ہیں اور آپ کہیں yes لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وہ فلانا انسان آپ کے بھائی کا نام لے سپوس علی وہ جو فلانے کالج میں پڑھتا ہے آپ کوئی کریوسٹی ہوگی کہ اس کو کیا ہو تو آپ کہ yes مطلب آپ کوئی question کر رہے ہیں کہ آپ کو آگے بھی بتایا جائے کہ کیا ہوا ریفرنس دیکھ آپ سے کسی کے بارے میں پوچھ تو آپ رائزنگ ٹون کے ساتھ کہتے ہیں yes مطلب آپ آگے سے question کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مزید بھی بتائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اسی طرح اگر اس sentence کو produce کریں کہ ہم simple سے کہ دیں کہ this is the place this رائزنگ ٹون کے ساتھ کہیں this is the place انہیں question کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح second جو ہے وہ یہ ہے کہ information sought versus repetition requested جب when اور where when جب when اور where کو رائزنگ ٹون کے ساتھ ہم produce کرتے ہیں the speaker is asking for repetition of something that was said یعنی جب ہم when اور where use کرتے ہیں rising ٹون کے ساتھ تو speaker کیا کہتا ہے کہ وہ repetition کے لئے request کرتا ہے جو بات کہی گئی ہے یعنی آپ سے کوئی بند کہے کوئی بات آپ سے کریں اور آپ رائزنگ ٹون کے ساتھ کہے when آپ پوچھنا چاہ رہے کہ آپ نے کیا کہا کہ انہوں نے آپ کی event آجاتی ہے information sort ہو جاتی ہے آپ کو سمجھ آجاتی ہے تو آپ falling tone کے ساتھ when اور where کو produce کرتے ہیں the falling intonation in such a trance is request for information this has not been given یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ event کب ہونا ہے تو آپ falling tone کے ساتھ پوچھیں گے صرف when where یعنی آپ تک ابھی وہ information پہنچی ہی نہیں ہے آپ information لینا چاہ رہے تو آپ falling tone کے ساتھ پوچھ لیں گے کہ when اور where اسی طرح چلتے ہیں اپنے third point پہ جو کہ parallel structure versus antithesis اب students یہاں پہ دیکھیں کہ جہاں پہ sister پہ falling tone ہو اور اسی طرح ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے parallel structure یعنی اگر اس sentence کو produce کریں this is my sister alan یعنی یہ میری sister ہے alan تو یہاں پہ speaker کیا بتا رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی sister کا نام ہے وہ alan ہے لیکن اگر second sentence میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر کہیں پہ جو tone ہے وہ pitch fall کر رہی ہے اور آگے ہمارے پاس rise ہو رہی ہے تو یہ anti thesis ہیں مطلب ان دونوں کی بیچ میں کوئی relation نہیں ہے کیسے this is my sister alan یعنی this is my sister alan یعنی یہاں پہ شاید وہ speaker کسی alan نام کی لڑکی یہاں پہ speaker بتا رہے this is my sister alan یعنی اگر اس کے سامنے alan کھڑی ہے وہ لڑکی اور وہ اپنی بہن کی طرف اشارہ کر کہ this is my sister alan کہ alan دیکھو یہ میری sister ہے اسی طرح open question versus alternative question جب ہمارے پاس rising tone یعنی rising pitch use ہو تو ایک open question کیلئے ہوتا ہے اور اگر rising ہو اور fall ہو rise fall ہو ایک ہی اٹرنس میں تو ہمارے پاس alternative question ہوتا ہے کیسے do you have a pen or pencil یعنی ایک rising tone ہے do you have a pen or pencil یہ ایک open question ہے کیا آپ کے پاس pen یا pencil ہے یا نہیں لیکن rise اور fall کو ایک ہی دے دیں do you have a pencil or pen تو یہ open question اور alternative question بن جاتے ہیں اگر ہم صرف rising tone کے ساتھ بولیں do you have a pen or pencil یا do you have a pencil or pen تو یہ ہمارے پاس open question ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں do you have a pencil or pen تو یہ بن جاتا ہے alternative question last ہے full statement versus reservation یعنی اگر ہم سب سے پہلے ایک ہی sentence کو falling tone کے ساتھ کہیں تو وہ ہمارے پاس ایک full statement ہوتا ہے لیکن اگر ہم fall اور rise کو use کریں تو اس کا مطلب ہم reservation میں ہیں ہم partially agree بھی کر رہے اور partially disagree بھی اگر یہاں پہ کہیں that's true تو یہ مطلب ہم نے سارا sentence ہی falling میں بولا یا ساری utterance falling tone کے ساتھ produce کی جس کا مطلب ایک first station پہ that's true لیکن ہم یہاں پہ کہیں that's true یعنی ہم fall کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ rise that's true تو یعنی ہم یہاں پہ partially agree ہیں تو students یہ five distinctions ہیں کے functions ہیں کہ یا تو ہم کوئی statement دے رہے ہیں یا پھر ہم questions کر رہے ہیں یہ سارا کس کے through ہوتا ہے international کی سٹوڈنس یہ تھا آج کے lecture اگر آپ کو سبسکرائب کرنا مت بولی یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس فائدہ ہو اپنے دھیر سارے خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں تب تک اللہ حافظ